بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک وڈیو بنا کر دی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رشیہ نے کن وجوہات کی ویسے اپنا ایسیو سیونٹی فائف بھارت کو اوفر کی ہے اب ایک خبر نکل کر سامنے آئیے کہ اگر رشیہ سے بھارت نے ایسیو سیونٹی فائف نہیں خرید دا تو اس کے بعد رشیہ اس پروڈیکٹ کا کیا کرے گا کیا اس پروڈیکٹ کو بند کر دیا جائے گا اور دوسری خبر یہ ہے کیا پاکستان ایر فورس فیوچر میں رشیہ سے ایسیو سیونٹی فائف حاصل کرے گی اور کیا رشیہ چائنہ کو ایسیو سیونٹی فائف کی ٹیکنولوجی فراہم کر سکتا ہے انہی خبروں کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں دیکھیں رشیہ نے جب اپنا مک ٹونٹی وان بنایا دنیا کافی سارے ممالک نے اس کو خرید دا لیکن اس کے بعد رشیہ نے کوئی بھی سنگل انجن فائٹر جیٹ نہیں بنایا جس کی ویسے جب مک ٹونٹی وان ریٹائر ہوتے گئے ان کی جگہ دوسرے فائٹر جیٹ سے لیتے گئے جو کہ رشن میڈ نہیں تھے لیکن اب بھی کافی سارے ممالک مک ٹونٹی وان کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ اس وقت جتنے بھی فورس جنریشن کے فائٹر جیٹس موجود ہیں ان کو فورڈ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ فیف جنریشن فائٹر جیٹس جو دنیا کے اندر موجود ہیں وہ تین موجود ہیں جو کہ وہ پریشنل ہیں لیکن اگر ان کو حاصل کرنا ہے آپ نے تو ان کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ وہ مہنگے فائٹر جیٹس ہیں تو رشن نے یہ پلان کیا کہ میں پانچویں نسل کا ایک ایسا فائٹر جیٹ بناتا ہوں جو کہ مک ٹونٹی وان کو بھی ریپلیس کر دے گا اس کے علاوہ میں اتنا سستا پانچویں نسل کا فائٹر جیٹ بناوں گا جس کو کافی سارے ممالک بہ آسانی خرید سکیں جب ایسیو سیونٹی فائف کی لانچنگ کی گئی اس وقت جو انہوں نے ڈیمو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ ان کا مین ٹارگٹ اس فائٹر جیٹ کو بیچنا تھا رشن ائر فورس کے اندر یہ فائٹر جیٹ کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتا اور اس فائٹر جیٹ کے رشن ائر فورس نے شامل نہ ہونے کی وجوہات کافی ساری ہیں اگر ان کو میں یہاں پر شامل کروں گا تو ویڈیو بہت زیارہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ رشن کے اوپر بہت زیارہ پبندیاں لگی ہوئی ہیں بہت سارے ممالک ایسیو سیونٹی فائف خریدنا چاہتے ہیں لیکن ان پبندیوں کے ویسے روس سے وہ فائٹر جیٹ حاصل نہیں کر سکتے اس ویسے اس پروجیکٹ کو جو پہلا دھچکہ لگا اور یہ پبندیاں اس پروجیکٹ کے لئے پہلا دھچکہ تھیں اس کے علاوہ انڈیا کے بہت بڑا ملک ہے اگر روس سے وہ یہ فائٹر جیٹ خریدتا ہے تو روس نے جتنے بھی اس پروجیکٹ کے اوپر پیسے خرچ کیے تھے وہ سارے کے سارے ریکاور ہو جانے تھے اور اس کے علاوہ روس کو کچھ منافع بھی ہو جانا تھا لیکن کیونکہ بھارت مادہ اس وقت کسی اور شہر کے ساتھ موجود ہیں اس ویسے بھارت مادہ کا بھی خیال نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ رشیا کے پاس جائے گی ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے رشیا نے ایک فیصلہ کیا ہے اگر ایک سال کے اندر اندر اس فائٹر جیٹ کا ہمیں کوئی بڑا اوڈر مل گیا پھر تو ہم اس پروجیکٹ کے اوپر اور زیارہ کام کریں گے ورنہ اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اب پاکستان ائر فورس کے پوائنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم چائنہ والے پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ مین کردار ادا کرے گا پاکستان ائر فورس سے متعلق چائنہ کا یہ پلان ہے کہ اگر روس کا فائٹر جیٹ نہیں بکا تو ہم روس سے اس کی ٹیکنولوجی خرید لیں گے اور روس بھی بہ آسانی چائنہ کو اس کی ٹیکنولوجی فراہم کر دے گا کیونکہ اس کے اندر روس کا فائدہ ہو جائے گا ایک تو جتنی بھی انہوں نے ریسرچ کی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی اس کے علاوہ چائنہ جب اس فائٹر جیٹ کو بنائے گا اس کے اندر سارے کے سارے ریشن ایکوپمنٹس اسمال ہوں گے تو اس ویے سے ریشن ایکوپمنٹس مک جائیں گے اس سے روس کو فائدہ ہو جائے گا لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اگر روس خود اس فائٹر جیٹ کو بنا کر بیچے تب ہوگا خیار اگر ایسا ہوا تو روس بہ آسانی چائنہ کو اس کی ٹیکنولوجی دے رہے گا اور چائنہ کے اوپر کوئی ایسی پبندیاں میں نہیں لگویں جس ویے سے یہ فائٹر جیٹ نہ بک سکے اب دیرے تھے پاکستان ائر فورس سے متعلق کہ کیا پاکستان ائر فورس اس فائٹر جیٹ کو خرید دے گی دیکھیں پاکستان ائر فورس جو اپنا پانچون ایسل کا فائٹر جیٹ بنا رہی ہے اس کے اندر پاکستان ائر فورس نے کافی ساری ریکوائرمنٹس رکھی ہیں اس کے اندر جو مین ریکوائرمنٹ ہے پاکستان ائر فورس یہ جاتی کہ یہ ایک سنگل انجن فائٹر جیٹ ہو اسی ویے سے ترکیش ائر فورس جو فائٹر جیٹ بنا رہی ہے پاکستان ائر فورس نے اس کے اندر انٹرسٹ نہیں لیا تو SU-75 بھی ایک سنگل انجن فائٹری جیٹ ہے تو یہ پوائنٹ پاکستان ائر فورس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ ہے میری انفرمیشن کے مطابق رشیہ اس فائٹری جیٹ کے اندر جو انجن استعمال کرنے والا ہے وہ RD-93 کا ہی کوئی اپگریڈیر ورشن ہوگا یا اس سے نہ کہلیں کہ اس فائٹری جیٹ کو دیکھ کر رشیہ اس کو موڈیفائیڈ کرے گا کیونکہ سٹیل فائٹری جیٹ کا انجن اور ایک عام فائٹری جیٹ کے انجن کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو رشیہ کا یہ ارادہ تھا کہ ہم RD-93 انجن کے اندر ہی کافی ساری موڈیفیکیشن کریں اور اس کے بعد اسی انجن کو اس فائٹری جیٹ کے اندر لگائیں تو مین بات نکل کر یہ سام جائے کہ رشیہ RD-93 انجن اس فائٹری جیٹ کے اندر استعمال کرنے والا ہے تو یہ پوائنٹ بھی پاکستان ائر فورس کو ہٹ کرتا ہے کیونکہ پاکستان ائر فورس اپنے جیف سمنٹین تھنڈر کے اندر بھی RD-93 انجن اسعمال کرتی ہے تو کیونکہ پاکستان ائر فورس کے پاس پہلے سے اس انجن کے متعلق نولیج موجود ہے تو یہ پوائنٹ بھی پاکستان ائر فورس کو ہٹ کرتا ہے تو یہ دو مین پوائنٹ ہیں ان کے ویسے پاکستان ائر فورس اس فائٹری جیٹ کو خرید سکتی ہے لیکن اگر چین اس کی ٹیکنولوجی حاصل کر لیتا ہے اور چین اس فائٹری جیٹ کو بناتا ہے تب تو لازمی پاکستان ائر فورس اس فائٹری جیٹ کو خریدے گی اس کی وجہات یہ ہیں کہ چین اس کے اندر اپنے حساب سے موڈیفکیشن کرے گا اور چائنہ کی یہ کوشش ہوگی کہ اس اندر جو ریڈار لگے گا وہ ہمارا اپنا بناوا ہو اور اس کے علاوہ چائنیز ویپنز اس فائٹری جیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں تو اگر اس طرح ہو جاتا ہے چائنہ اس کی ٹیکنولوجی حاصل کر لیتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ ہو گیا اور چائنہ نے اس فائٹری جیٹ کے ٹیکنولوجی حاصل کر لی تو 99% چانسیز ہیں کہ پاکستان ائر فورس اس فائٹری جیٹ کو خرید لے گی اس کے بعد پاکستان ائر فورس کا جو اپنا فائٹری جیٹ بن رہا ہے اس کا کیا ہوگا وہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو صرف میں آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں جو نکل کر میرے سامنے آئی ہے کیا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے ریشیا کا بھی فائدہ اور چائنہ کا بھی فائدہ ہے اور امریکن مارکیٹ جو اس وقت چھا گئی ہے پوری دنیا کے اوپر اس کو اچھا خاصا جھٹکا لگے گا اور چائنیز مارکیٹ اس وقت دنیا کو پر چھا جائے گی کیونکہ ریشیا اس فائٹری جیٹ کو بہت کم قیمت کے اوپر دنیا کو فراہم کرنا چاہ رہا تھا تو چائنہ کا بھی مین ٹارگیٹ یہی ہوگا کہ اس کی قیمت کام ہو اور اتنی کام ہو کہ چوتھی نسل کا جو لڑاک کا تیار ہے یا تو اس کے برابر ہو یا اس سے بھی کام ہو تو اگر چوتھی نسل کے فائٹری جیٹ کے پیسوں کے اندر آپ کو پانچویں نسل کا فائٹری جیٹ مل جائے تو کوئی بھی اکل مند پانچویں نسل کے فائٹری جیٹ کو نہیں چھوڑے گا وہ اسی کو خرید دے گا یہ جو ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میری بات کہی ہوئی پتھر کے اوپر لکیر نہیں ہے جو نیوز نکل کر سامنے آئی ہے اس کا نیلیسز میں نے کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ڈیٹیلز میں میں نے ساری آپ کو بتا دی ہیں اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن خیر جو نیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایک ماہ کے اندر اندر یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کافی ساری نیوز جنسز اس کو بریک کریں گی اور جو کوپی کیٹس ہیں وہ تو ابھی کوپی پیسٹ کرنا شروع کر دیں گے خیر یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو کومنٹ آپ کر دیجئے گا میں اس کا جواب دے دوں گا خیر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے در تب تک اللہ حافظ